وزیراعظم نے جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں تحصیح کر دی جنرل کمر جاوید باجوہ مزید تین سال کے لیے آرمی چیف مقرر فیصلہ ملک اور خطے میں امن کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا وزیراعظم آفیس مستحق افراد کے مفتلات معالجے کے لیے میکمہ صحت کا ایک اور بڑا اقدام مریضوں کی رہنمائی کے لیے سہولیاتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ سہولت مرکز کے قیام کے لیے تمام سی ای ای اوز کو تین دن کی دیڈ لائن وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں بے سہارا افراد کا سہارا بننا پی ٹی آئی کا منشور ہے سرکاری ہسپتالوں میں یہ حقیقی تبدیلی کا سفر جاری رہے گا تعلیم کے میدان میں تبدیلی کا سفر کٹھن سکولوں سے باہر بچوں کو محکمہ تعلیم سکول لانے میں ناکام انصاف آفٹرنون پروگرام میں بھی مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکا پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کو بھی مزید داخلوں سے روک دیا گیا سکول ایڈکیشن اتھارٹی حکام کہتے ہیں بچوں کو سکولوں میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سرکار کو ہوا ایک سال بچڑا بچاؤ اور مرگی پال سکیم پھر بھی غیر فال بنجاب حکومت وزیراعظم بچڑا بچاؤ اور مرگی پال سکیم شروع نہ کر سکی سکیم کے تحت شہریوں کو مناسب قیمت میں مرگیاں تقسیم ہونا تھی بچڑا بچاؤ سکیم کے لیے کسانوں کو چھ مہ بعد معافظہ دیا جانا تھا وفاق کی جانب سے ابھی منصوبے کی منظوری نہیں ملی ترجمان لائف سٹاک دریائے راوی میں پانی کی سطح کم ہونا شروع نچلے درجے کے سیلاب کا خطشہ دریائے کے کنارے خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں پانی میں ڈوب گئیں انتظامیاں نے دو سو پچاس جھونپڑیاں خالی کرا لی خانہ بدوش محفوظ مقامات پر منتقل ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیول ڈیفینس کا عاملہ تائینات تمام ادارے حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں پی ڈی ایم میں نے الارنٹ جاری کر دیا صبح وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کا پی ڈی ایم میں کے کنٹرول روم کا دورہ ممکنہ سیلاب کے پیشن ازار اقدامات کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کی زیر صدارت بھی ہنگامی اجلاس تمام اداروں کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت اور پی ایس ایل سپورٹ فکسی میں اڑھائی سال کی سزا مکمل قومی کرکٹر شرجیل خان نے قوم سے معافی مانگ لی وکیل شیغان ایجاز کے ہمراہ قضافی سٹیڈیم آمد ایم ڈی پی سی بی اور دیگر حکام سے ملاقات شرجیل خان کے وکیل شیغان ایجاز کہتے ہیں شرجیل خان کی مرحلہ وار کرکٹ میں واپسی ہوگی بحالی پروگرام کے لیے پی سی بی کی تمام شرائط قبول کر لی ہے پی سی بی کے ساتھ مکمل تعابون کریں گے